اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا انسان کی تخلیق کرنا چاہی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا زمین پر جاؤ زمین سے تھوڑی سی مٹی لے کر آؤ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے نیچے اترے جب مٹی کو ہاتھ لگایا مٹی اکھارنے لگے تو دوسری مٹی رو پڑی کہنے لگی اللہ کا خوف کرو ہم پر رحم کرو ہمیں ایک دوسرے سے جدہ مت کرو حضرت جبریل علیہ السلام کو رحم آیا خدا کا خوف آیا خالی ہاتھ واپس چلے گئے پھر میرے اللہ نے حضرت میکئیل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ زمین سے تھوڑی سی مٹی لے کر آؤ میں نے انسان کی تخلیق کرنی ہے میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے حضرت میکئیل علیہ السلام آسمان سے نیچے اترے زمین پر آئے جیسے ہی ہاتھ رکھا مٹی اکھارنے لگے تو دوسری مٹی رو پڑی خدا کا خوف کرو اللہ کا رحم کرو ہمیں ایک دوسرے سے جدہ مت کرو حضرت میکئیل علیہ السلام کو بھی اللہ کا رحم آیا خالی ہاتھ واپس چلے گئے جبریل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ واپس چلے گئے میکئیل علیہ السلام کو بھی خدا کا خوف آیا رحم آیا وہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے پھر میرے اللہ نے حضرت عزیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ تھوڑی سی مٹی لے کر آؤ میں نے انسان کی تخلیق کرنی ہے میں نے آدم کو پیدا کرنا ہے آئے حضرت عزیل علیہ السلام جب آسمان سے نیچے اترے زمین پر آئے جیسے ہی زمین پر ہاتھ رکھا مٹی اکھانے لگے دوسری مٹی رو پڑی خدا کا خوف کرو ہم پر رحم کرو ہمیں ایک دوسرے سے جدہ مت کرو مٹی کا رونا دھونا دیکھ کر مٹی کا تڑپنا دیکھ کر حضرت عزیل علیہ السلام مٹی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے مٹی میں کیا کروں تیرا رونا دیکھوں یا رب کا حکم دیکھوں تیرا تڑپنا دیکھوں یا اپنے کریم رب کا حکم دیکھوں آئے زمین روتی رہی مٹی تڑپتی رہی حضرت عزیل علیہ السلام مٹی کو اکھار کر اپنے کریم رب کے حکم کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے مٹی اکھار کر اللہ کے حضور پیش کر دی عزیل کے ہاتھ میں مٹی دیکھی تو میرے اللہ نے فرمایا عزیل ہے انسان میں پیدا کر رہا ہوں جان نکالنے کی ڈیوٹی تیری ہے انسان میں تخلی کر رہا ہوں روح نکالنے کی ڈیوٹی تیری ہے اے عزیل جب میرا حکم آ جائے جب اوپر سے فیصلے آ جائیں پھر چاہے ساری کائنات کیوں نہ روتی رہے جسم سے روح نکال لینا جب میرا حکم آ جائے پھر چاہے ماں کی گوز کیوں نہ خالی ہو جائے وارث لا وارث کیوں نہ ہو جائیں باپ کا بازو کیوں نہ کٹ جائے ساری کائنات روتی رہے میرے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھنا رحمت کرنا جسم سے روح نکال لینا جان سے روح نکال لینا جب میرا فیصلہ آ جائیں جب اوپر سے فیصلے آ جائیں پھر کسی بھی قسم کی گنجائش نہ رکھنا حضرت ابراہیم بن عدھم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہہ رہے لگا حضرت میں گناہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا بلکل کر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے پھر گناہ کرتا رہے اس نے کہا حضرت یہ نہیں ہو سکتا حضرت ابراہیم بن عدھم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ کی زمین سے نکل جا پھر گناہ کرتا رہے کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا اچھا اللہ کی چھت سے نکل جائے اللہ کی سائے سے نکل جا پھر گناہ کرتا رہے کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا کہا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آئیں گے اس وقت اسرائیل علیہ السلام کو کہنا کہ دو چار سال محلت اور دی جائے مجھے ستر سال میری عمر بربادی میں گزر گئی میں نے ستر سال کے عمر غفلت میں گزار دی دو چار سال محلت اور دے دو تاکہ ان دو چار سالوں میں اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرلوں اپنے کریم رب سے صلح کرلوں کہا حضرت اسرائیل ہر کس محلت نہیں دے گا اسرائیل ہر کس اجاز نہیں دے گا جب اسرائیل آ جائے گا پھر بچے یتیم کیوں نہ ہو جائیں ماں کی گود خالی کیوں نہ ہو جائے جب اسرائیل آئے گا روح نکال کے چلا ہی جائے گا